السلام علیکم دوستو ارتگل ڈرامے کے سیزن ٹو کے فرسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ کئی قبیلہ حلب میں فلیپیوں کو شکست دینے کے بعد منگولوں کے دنیا میں تیزی سے پھیلتے ہوئے ظلم کو روکنے کے لیے حلب سے ہجرت کر لیں گے ہجرت کرنے کا فیصلہ بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ اسلام کی حاطر ہجرت کر لیتے ہیں دو تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ بروقت مل سکے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ارتگل اور حلیمہ قبیلے سے الگ ہو کر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو دوستو پھر حلیمہ ارتگل کو بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے جس پر ارتگل بہت خوش ہوتا ہے لیکن دوستو منگولوں کو ارتگل کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے تو منگول ارتگل اور حلیمہ پر حملہ کر لیتے ہیں منگولوں کو دیکھتے ہی ارتگل بہت پریشان ہو جاتا ہے اور حلیمہ سے کہنے لگتا ہے کہ قبیلے میں جاؤ اور وہاں سے مدد کے لیے کسی کو بلاؤ جلدی تو دوستو حلیمہ وہاں سے مدد حاصل کرنے کے لیے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری طرف ارتگل منگولوں سے لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے اور تھکاوٹ کا فائدہ اٹھا کر منگول سپاہی ارتگل کو پکڑ لیتے ہیں اور تنگوت ارتگل کو نویان کے پاس لے کر چلی جاتا ہے کئی قبیلے نے جہاں قیام کیا ہوتا ہے وہاں جب حلیمہ مدد مانگنے کے لیے پہنچتی ہے تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ دوستو وہاں منگول حملہ کر کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں جب یہ تمام مناظر حلیمہ دیکھتی ہے تو وہ بہت خوفزادہ ہو جاتی ہے اور ارتگل کے لیے بھی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اکیلا بہت سے منگول سپاہیوں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی خود کو تمام مسیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار کر لیتی ہے دوستو حلیمہ جب قبیلے کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے تو راستے میں اپنے سپاہیوں کو دیکھتی ہے جو شہید ہو چکے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کی نظر ارتگل کے گوڑے پر پڑتی ہے جو بہت زخمی خالت میں ہوتا ہے جس سے حلیمہ کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ منگولوں نے ارتگل کو قید کر لیا ہے اور وہ اب اسے نویان کے پاتھ لے جا رہے ہیں دودورگا قبیلے کے سردار کا بیٹا تیمور جب قبیلے میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کچھ سپاہی اس کی ماں کا سامان ہیمے سے باہر نکال رہے ہیں تو وہ سپاہیوں پر بہت غصہ ہوتا ہے اور صندوق کو دوبارہ خیمے میں لے جانے کا حکم دیتا ہے اور اپنے بابا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دوسری بیوی کو میں کبھی بھی اپنی ماں تسلیم نہیں کروں گا اور نہ ہی میں یہ برداشت کروں گا کہ میری ماں کے سامان کو اس ہیمے سے نکالا جائے اس کے غصے کو دیکھتے ہوئے سردار سامان کو دوبارہ خیمے میں رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں نگران سپاہی جب دور سے کئی قبیلے والوں کو قبیلے میں آتا دیکھتا ہے تو تمام لوگوں کو ان کی آمد سے آگاہ کرتا ہے جب عارف قبیلے کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے بہت سے آدمی زخمی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ شہید ہو چکے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر عارف اپنے لوگوں کو کئی قبیلے والوں کے زخمی لوگوں کی فوری مدد کرنے کو کہتے ہیں